اسلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل سمارٹ کمپیوٹرز میں ہوں زیشان آج آپ کیلئے لے کر آیا ہوں ایک ایسے پروڈٹ کی انبوکسنگ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آپ کے اور ہم سب کی دلوں کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور ایک ایسا پروڈٹ جو کہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور اس پروڈٹ کے بارے میں آپ صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ true value for money بھی ہے آپ کا جسے ایسے گروپ سے بھی آپ کا تعلق ہو آپ بچے ہیں آپ جوان ہیں آپ عورت ہیں آپ بزرگ ہیں آپ کا کسی ایسے گروپ سے بھی تعلق ہو آپ کوئی بھی جنڈر ہو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج آپ کے سامنے کمپلیٹ انبوکسنگ میں کروں گا اپنے ای قرآن ٹیچر کی ایک ایسا ڈیجیٹل قرآن پاک جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے بچے کو ناظرے سے لے کے پورے تیس پارے تک آپ اس کو ناظرہ بھی پڑھانا چاہتے ہیں فائدہ دے گا اگر آپ جوان ہیں آپ نے بچپن میں کرت کے ساتھ قرآن پاک اچھے تلفز کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ اس پرڈک کو یوز کر کے اپنی آپ کرت بھی اچھی کر سکتے ہیں اپنا تلفز بھی اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ بزرگ ہیں کہ آپ نے بچپن میں یا جوانی میں قرآن پاک کو صحیح کر کے نہیں پڑھا یا پڑھا ہی نہیں تو آپ ناظرے سے لے کے پورے تیس پارے تک آپ بہت ہی ایزی سن بھی سکتے ہیں اور بہت ہی ایزلی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ حفظ کے طالب علم ہیں اگر آپ اس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مختلف کاری حضرات کی قیرت میں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ عالم بن رہے ہیں تو آپ اس کو تفسیر کے ساتھ مکمل تفسیر کے ساتھ آپ اس سے فائدہ اٹھا ہے اس میں ہمارے گزرے ہوئے جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں وہ اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ تصویری شکل میں دیئے گئے ہیں قرآن پاک میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے وہ بھی تفسیل کے ساتھ اس ای قرآن ٹیچر میں شامل کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گفٹنگ کے لیے یہ پروڈکٹ بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کسی کی شادی بیعہ میں اس کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے برڈے پر آپ گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر گفٹ میرے لحاظ سے کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ ان کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا پڑھنے کے لحاظ سے قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے کیونکہ یہ ای قرآن ٹیچر ہے دیجٹل قرآن پاک ہے اور آپ کے آخرت کے سواب گلی بھی آپ کو بہت فائدے مند ہوگا میں جلدی سے آپ کو اس پروڈکٹ کا موڈل ویرہ اور اس کی کچھ انفارمیشن ویرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دینی کا یہ موڈل ہے ایک اے ٹرپل سیون جدید سمارٹ ای قرآن ٹیچر ہے ڈینی ٹیکنالوجیز نے اس کو مکمل اسمبل کیا ہے آئیں جلدی سے ہم ڈینی ای قرآن ٹیچر کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور ہماری اگر ویڈیو پسند ہے ہماری کوشش آپ کو پسند ہے تو لائک کومنٹ کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب مست کیجئے گیا ڈینی کا یہ پروڈکٹ کچھ اس انویلپ میں آتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں ڈینی کا موڈل ہے ڈینی ایسا نول کلام ایک اے ٹرپل سیون جدید اس کا موڈل ہے سنے سمجھے حفظ کریں آپ کا مولنم ہر پل آپ کے ساتھ یہ کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم بیک سائیڈ پر آئیں تو اس میں بارہ طرح کی لینگوڈیز میں آپ اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں آپ اردو میں سندھی میں پنجابی سرائکی بروہی پشتو فارسی ہندی بنگالی ٹرکیش انگلیز تمام زبانوں میں آپ اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں اس میں آپ ستر کاری حضرات کی قرط میں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں جس میں مختلف ممالک سے کاری حضرات کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد چھبیس انکلوڈڈ بوکس اینڈ کارڈ اس میں چھبیس طرح کی بوکس جس میں فضائل اعمال یہ ڈینی کا یہ پروڈکٹ قرآنی انسیکلوپیڈیا نائنٹین نئے فیچرز کے ساتھ ہے اس پروڈکٹ کے ہم کمپلیٹ انبوکسنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں ڈینی نے فائیو جیئر ورینٹی بھی مینشن کی ہے جس میں ون یئر کی فری ریپیرنگ ورینٹی ہوتی ہے اس کے بعد فائیو جیئر میں کچھ چارجز آپ کو پی کرنے پڑ سکتے ہیں جلدی سے اس پروڈکٹ کے آپ کو انبوکسنگ کرتے ہیں آپ جیسے اس کو انبوکسنگ کریں آپ کو کچھ یہ ایسیسری کیٹ والا بوکس ایک ملتا ہے ہم اس کو جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک آپ کو ٹائپ سی کیبل انکلوڈڈ ہوتی ہے ایک فائیو ورڈ کا اس میں اڈاپٹر انکلوڈڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہینڈ فری انکلوڈڈڈ ہوتی ہے تاکہ ہم بار سے الہدہ سے کوئی ہینڈ فری نہ لے سکے اگر آپ اس اوپن سپیکر پہ نہیں سننا چاہ رہے آپ ہینڈ فری کے اندر سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہینڈ فری کا یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ایک ڈیجیٹل پین کیٹ بوکس اس کے اندر ہمارے پاس دیجیٹل پین آ جاتا ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ورنٹی کارڈ انکلوڈڈ ہوتا ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ای ورنٹی کارڈ یہ ڈینی کا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک پین ہولڈر کا آپشن دیا وہے انہوں نے اس کو ہم ادھر رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک ڈیجیٹل پین اس کے سائیڈ پر سپیکر کا اپشن دیا ہے سپیکر آپ کے بنے ہوئے ہیں اس میں مکمل پاور مائک ایم پی تری فارورڈ اس کے بعد یہاں پر کچھ والیوم کنٹرول کیز آ جاتی ہیں ڈینی کا ہے جی پروڈکٹ اس کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کی چارجنگ لگا سکتے ہیں میمری کارڈ آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں اور آپ اگر ہینڈ فری جیک بھی انہوں نے دیا اگر آپ ہینڈ فری لگانا چاہے ہیں ہینڈ فری بھی لگا سکتے ہیں اس پروڈکٹ کی کوالٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھی کوالٹی انہوں نے بنائی ہے اس کو ہم اس در لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے قرآن پاک کو اس میں اوپن کرتے ہیں قرآن پاک یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہمارے پاس پروڈکٹ آ جاتا ہے اس کو ہم بعد میں اوپن کر کے آپ کو دوبارہ سے چیک بھی کرواتے ہیں قرآن پاک کو اوپن کرنے سے پہلے ہم باقی اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سیسریز انکلوڈیڈ ہیں ایک اس میں بکلیٹ دیا گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم باکس کو احسن القلام باکس کو اوپن کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے جی سب سے پہلے نورانی قائدہ اگر آپ اپنے بچے کو یا آپ خود آپ اس ایج گروپ میں رہے کہ آپ نے بچپن میں قرآن پاک تلفز کے ساتھ نہیں پڑا یا آپ بالکل پڑا ہی نہیں تو آپ نے اگر بچپن میں قرآن پاک پڑا نہیں اگر پڑا ہے تو تلفز کے ساتھ نہیں پڑا تو آپ نورانی قائدے سے شروع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ چیک کریں اس میں مکمل تختی نمبر وان تختی نمبر ٹو آپ مختلف اس میں پڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فضائل اعمال والی بوکیک آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی دعا بھی آپ کے پاس فضائل کا ذکر بھی ہے آشاءاللہ پیج کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور حروف آپ کو بلکل علیدہ علیدہ اور واضح نظر آتا ہے بہت اچھی پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سرچ قرآن کریم اگر آپ سفر میں ہیں پورا قرآن پاک نہیں لے کے جا سکتے تو آپ یہاں پر مختلف جگہ پر اپنا پین رکھیں گے تو آپ مختلف کاری حضرات کی کاری السودیز اللہ فاسی کاری الشریم مختلف کاری حضرات کی کرت میں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں قرآن پاک کو جسٹ ایک کارڈ کو آپ کیری کر لیں اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے پیارے نبی کی پیاری دعائیں ہمارے پاس یہ مختلف دعاؤں کی اس میں مکمل انہوں نے دیمی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی آل فنکشن تورفی کتابچا یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس کچھ کارڈز آ جاتے ہیں جس میں مختلف انبیاء کے واقعات منشن کیے گئے ہیں جیسے کہ حضرت شولے اور بڑی اونٹنی آپ مختلف کارڈز دیئے گئے ہیں ہمارے انبیاء کرام ہمارے انبیاء کرام کے واقعات اس میں منشن ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس میں سنوا سکتے ہیں حضرت ابراہیم اور بڑکتی آگ اس طرح کوچھ انہوں نے مختلف قسم کی پکچرز بنا کے حضرت یونس اور بڑی مچھلی اس طرح مختلف قسم کی پکچرز بنا کر جو کہ آپ بچوں کو سکھا بھی سکتے ہیں اسے اپنو علیہ السلام کا واقعہ اس میں منشن ہے حضرت سلیمان اور ہود ہود جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے ہمارے انبیاء کرام کے واقعات وہ اس میں انہوں نے ایک مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو پکچرز کے ساتھ دیئے گیا ہے تاکہ بچے انٹرسٹڈ ہو کے واقعات کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی یہ ایک اس کے اندر فائیو جئر ورنٹی کا ایک کتابچہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کس طرح مینویل اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ کارڈز آ جاتے ہیں جس میں مسنون دعائیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں ایمانیات کا ہمارے پاس آ جاتا ہے جس میں ایمانیات میں ہمارا ایمان کے متعلق کلمہ طعیبہ شہادت ویرا یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ہر کتاب میں والیوم فارورڈ بیک ورڈ سٹاپ پلے سپیڈ کم زیادہ کرنے کا آپ مکمل جو ہے انہوں نے آپشنز نیچے دیئے گئے ہیں اس کے بعد صیرت رسول والا کارڈ آسان وضو والا کارڈ آسان نماز والا کارڈ آسان عمرہ جو کہ عمرے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو وہ ابتداء تمام جو ہے نا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں آسان حج کا ایک بلکل تک چھوٹے سے کارڈ میں انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ انہوں نے حج کا تریقہ کار منشن کیا ہے ایک منزل کا کارڈ آج جاتا ہے جی اس کے بعد والدین کا اترام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست میں یہاں پر اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد کہوں گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروٹکٹ براہ ہے کہ آپ والدین کا اترام کس طرح کریں وہ چیز مکمل انہوں نے منشن کی ہے یہ جو آپ کو ون ٹو تری لکھاویا ہے ہم آگے چل کے آپ کو چیک بھی کرواتے ہیں کہ یہ اس کا کیا فنکشن سنتیں پن سورہ نماز جنازہ کئی ہمارے دوست نماز جنازہ میں جاتے تو ہیں لیکن ان کو پورا جنازہ کا طریقہ کار نہیں آتا کہ کس طرح ہم نماز پڑھیں جنازے کی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد چالیس آہ حدیث ون سے لے کر فوٹی تک ایک سے لے کر چالیس تک آپ جس پر بھی کلک کریں گے وہ آپ کو اس نمبر کے حساب سے آپ کو حدیث سنائے گا اس کے بعد چل ربنا مسنون دعائیں یہ مختلف قسم کی جیسے ہم دودھ پینے کی اٹھنے کی گھر سے نکلنے کی گھر میں داخل ہونے کی مختلف قسم کی دعائیں اس پر منشن کی گئی ہیں جلدی سے آپ کو چیک کرواتے ہیں مختلف اپنے ای قرآن ٹیچر جو کہ ہمارا پین ہے اس کو آن کر کے ہم آپ کو مختلف کارڈ اس کے بعد قرآن پاک ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں مکمل اس کے ساتھ کہ آپ کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو پاوران کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم کارڈز بارہ کو سائٹ پر رکھ کر قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں ہمیں پاک کو کھولتے ہیں ہم شروع سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کسی بھی کاری حضرات کی ہم نے کیرس سیلیٹ کر لینی ہے آپ نے جس ایک دفعہ اوپر رکھنا ہے اور یہ اپنا جو ڈیجیٹل ہمارا پین ہے یہ ہمیں پڑھ کر سنائے گا ابھی ہم یہاں سے کوئی اور سیلیٹ کر لیتے ہیں کاری حضرت یہاں سے ہم کوئی اور سیلیٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد اگر ہم اس کا اردو ترجمہ بھی سننا چاہتے ہیں ہم اردو میں سیلیٹ کریں گے اگر یہاں سے ہم پنجابی سیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لے آتے ہیں جی پشتو اگر یہاں سے ہم انگلیس سیلیٹ کرتے ہیں اگر ہم والیوم بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے والیوم ہم انکریز کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کاری حضرت کی کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ آپ یہاں پر دیکھیں تو ورڈ بائی ورڈ تجوید بھی انہوں نے دیوی ہے کہ ہر ورڈ کے ساتھ اس کا تجوید بھی دیوی ہے ترجمہ بھی دیا گیا ہے مختلف زبانوں میں اس کی تفسیر بھی دی گئی ہے اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ریپیٹ والا اوکشن بھی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو مختلف چیک کروا دیتے ہیں کارڈز کے اوپر اس حساب سے ہمارا ای قرآن ٹیچر کیسے کام کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک عبداللہ صبح سے ہی بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ امی ابو کے ساتھ گاؤں اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا یہ والیم بڑھا دیتا ہوں گاؤں کے ہرے بھرے کھیت نبی نالے اور گاؤں سے تھوڑا دور ایک گھنا جنگل یہ سارے مناظر عبداللہ کو بہت اچھے لگتے تھے اور پچھلی دفعہ عبداللہ کے ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ گاؤں آنے پر عبداللہ کو جنگل کی سید کرنے کی اس کے بعد ہم حضرت نو کا واقعہ ہیں حضرت نو علیہ السلام کا قصہ پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر زمین کو برابر چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تین حصوں پر پانی ہے اور ایک حصہ صرف خوش کی ہے یہ آپ کا اس میں پاکٹ قرآن آ جاتا ہے اگر آپ سفر میں ہیں جسٹ آپ کے پاس یہ کارڈ ہونا بہت ضروری ہے سورتوں کا انہوں نے نمبر وائز دیا ہے آپ نے جون سے سورت سننی ہے یا ریوائز کرنی ہے وہ آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں سورت التقاسر کے اوپر کلک کرتا ہوں سورت التقاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم البکاتم حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ماشاءالله سورت الكوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کے بعد ہم مر پاس کارڈا جاتا ہے جی پیارے نبی کی پیاری دعایں اس میں ہم کوئی بھی سفر کی دعا جس طرح ہم سفر میں ہیں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں دعاء السفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا لہو مقرنین وإننا إلى ربنا لمقلبون اس کے بعد اگر ہم کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی دعا دعاء لکس السفر الحمد للہ الَّذِي كَسَارِي هَادَا السَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةِ ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے پاس مسنون دعائیں اور چالیس احادیث نماز جنازہ کئی ہمارے دوست ہوتے ہیں جو جنازے میں شرکت تو کرتے ہیں لیکن ان کو نماز جنازے کا مکمل طریقہ کار نہیں آتا تو یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوا ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کا نماز جنازہ کا طریقہ اس پہ ہم جو ہی کلک کریں گے طریقہ نماز جنازہ طریقہ نماز جنازہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر اس کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہو اور نماز جنازے کی نیت کریں ایسے ہی جیسے بالغ ماردیا عورت کے لیے نہ بالغ لڑکے کے لیے نہ بالغ لڑکی کے لیے مختلف اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ چھنے اس میں آپ والیوم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ہینڈ فری لگانا چاہیں تاکہ آپ صرف سن سکیں تو آپ ہینڈ فری لگا کے بھی سن سکتے ہیں اگر آپ اس میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر میمری کارڈ ٹی ایف کا جو آپشن ہے میں اوپن کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس میں جو میمری کارڈ والا آپشن ہے آپ اس میں میمری کارڈ انسائٹ کر کے آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹائپ سی پورٹ ہے اس کی چارجنگ کے لیے اس پر ہم کلک کریں ماشاءاللہ اس کے بعد مختلف کارڈ دیئے گئے ہیں آپ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں والدین کے اترام کے لیے انہوں نے ایک کارڈ بنایا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے پیارے بچوں دنیا میں والدین سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس لیے دل سے ان کی ست اور احترام کریں اس طرح مختلف انہوں نے بارہ طرح کی ہدایات کی ہیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے صحت اور آفیت کے ساتھ کیونکہ ان کے ہم پر بہت احسان ہے جب ہم چھوٹے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے کئی دوست ہمارے عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ کسی سے بھی عمرے کا طریقہ کار سیکھنے میں ہجھ کر جاتے ہیں تو آپ اس میں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں اس پر سلٹ کرتا ہوں نمبر ایک طواف شروع کرنے سے پہلے تلویہ پڑھنا بند کر دیں نمبر دو استباع یا صرف دورانے طواف مرد اپنی چادر کو سیدھی طرف کی بغل سے نکال کر الٹے کندے پر ڈال کر سیدھا کندہ کھول دیں ماشاءاللہ مکمل تی کا کار اس میں بتایا گیا ہے ہم کارڈز کو رکھ لیتے ہیں سائیڈ پر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمہ پارہ فضائل عمال نورانی قائدہ آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں قرآن پاک تو اس کیلئے بہت ہی پیارا تحفہ ڈینی کی طرف سے بنایا گیا ہے آپ اس میں بلکل جو ہے شروع سے آپ اگر دیکھیں الف سے کمل تجوید کے ساتھ انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طرح کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو باپ پڑھنے کی بجائے بے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اردو ہے جو کہ غلط ہے آپ اس کو مکمل کس طرح پڑھتے ہیں وہ آپ دوبارہ دیکھیں اس کے بعد یہ چیک کریں کیونکہ اکثر لوگ آپ مارے دیات میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ استاد اس کو ہا کو پڑھاتا ہے ہا جو کہ غلط ہے جو کہ اس کے لفظی معنی میں چیننگ آ جاتی ہے اس کے بعد اما پارا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فضائلِ عمال یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل میں مختلف ہمارے پاس اگر انبیاء کرام کا اگر ہم قصہ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں تو ہم اس طرح مختلف قسم کی جو انہوں نے پکچرز کے ساتھ ہمارے پاس دیا گیا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی مہاری کارڈز کے پر انہوں نے پرنٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے سے اسلامیک لرننگ بک سے آپ جو ہیں بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں مختلف بچے ایسی بکس دیکھ کے اور ایسے واقعات سن کے بہت دھیان سے ہمارے انبیاء کرام کے واقعات بھی سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے ایک دفعہ کمپلیٹ آپ کو ریویو دے رہتے ہیں کہ ہمارے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ تھی ہیں ملت زم ولم تاہیم حتی غدد اماتا لسلامی فی النوجومی مولای ارصلی واسلیم دائما ابادا آلا حابی بک خیر الخلق کلیم مولای ارصلی واسلیم دائما میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ڈیٹیل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کتنے ہمارے دوست اس پروڈٹ کو بائے کرتے ہیں ان فیوچر کومنٹ باکس میں لازمی ہمیں بتائیے گا اور ہم اپنے کانٹینٹ میں بہتری کیسے لازم سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی اگاہ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا کلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ